اسلام علیکم ورلڈ آف کریجرز میں خوش آمدید میں ہوں آمنا جایت ایڈوکیٹ تو جناب آج ہستیوں کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھیں آپ ملیں گے تو بے انتہا خوش ہوں گے بے انتہا بہادر اور حوصلہ مند پاتون اور ان کے حضبن جو کہ دونوں پینائی سے محروم ہیں اور ماشاء اللہ سے یہ دونوں سرکاری ملازم ہیں اور اس کے بعد یہ سب سے ضروری بات اس میں جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خاتون اور یہ جو ہے اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہیں مطلب ان کے ساتھ کوئی ساس سسر نند تیور جیٹ وغیرہ نہیں ہے انشاءاللہ جو ہے نیکس ویڈیوز میں آپ کو ان کا گھر بھی دکھائیں گے اور کس طرح سے یہ منٹین کرتی ہیں یہ سب بھی دکھائیں گے اس سے پہلے جو ہے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے نام اور باکتہ اسلام علیکم جی والیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام ساجدہ پرمین ہے اور آپ کے حضرت کا میری حضرت ہے خالد فضل اچھا واو تو کیسے آپ جی الحمدللہ آپ کی دواؤں سے سر آپ کیسے ہیں جی میں بھی ٹھیک والحمدللہ ماشاء اللہ میں کہتے ہوں آپ تو مثال ہیں ہماری کمینٹی کے لیے آنٹی ساجدہ آپ کو دیکھ کے سب کو آپ جیسا کرنا چاہیے گھر داری تو کیا کہیں گے آپ اس سے بارے میں بہت پہلے تو آپ کا شکریہ بہت زیادہ آپ تعریف کر دی میری تو بہت بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے اوپر ہیں باقی بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے مینج کرنا چاہیے اپنے گھر کو میں کودھ بھی کوربنٹ بلا دا ہوں میں می امیر ہوں فٹل میں برکر ہوں ایسے اور میرے ہسپنڈ بھی ہیں وہ بھی سپیشل ایج کشن میں شیرہ والا میں برکر ہوتی ہیں ایک ہمارا بی بی ہے نو سال کا سکول گوئنگ ہے باقی میں ڈیوٹی بھی کرتی ہوں گھرداری بھی کرتی ہوں تو یہ صرف میں ہی نہیں کرتی اور بھی بہت سے لوگ کرتی ہیں اور بہت سے لڑکیاں اور لڑکوں کو اور بھی کرنا چاہیے نہیں تو یہ جو ہماری مطلب بلائنٹ بچوں کی جو ماں باپ ہوتے ہیں پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے بلائنٹ سے شادی نہیں کرنی یہ میلیج کس طرح کریں گے سمبھال نہیں سکتے بجوں کو ان کو پروبلمز دیں کی پروبلمز تو ہر جگہاتی ہیں تو آپ صرف بتائیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی آپ کتنے سال کی تھی اور آپ نے پھر کیسے منیج کیا آپ کو پہلے سارے کام باتے تھے کیا سب تھا؟ نہیں مجھے کوئی کام نہیں کرنا ہاتا تھا پہلے میں تو سٹوڈنٹ تھی تو میں ٹویڈیر میں پر موڈ ہوئی تھی پرپوزل آیا مجھے میری فرینڈ ہے انہوں نے مرا پرپوزل کیا تھا تو میری کارگوالوں کو انہوں نے دیکھا سب کچھ رینڈ میری جے مری تو ان کو پسند آئے گوربلمز لازم تھے گھار اپنا تھا جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھیں ماں باب نے مجھے کوچھا ضرور کہ بیٹا بلائنڈ ہو دونوں تو کیسے آپ لگو مینج کر سب ہوگا نہیں تو مطلب لیا ہے کہ آپ کو کوئی کام نہیں آتا تھا تو آپ تو ماشاء اللہ آپ روٹیاں آپ ناگتی ہیں سارے کام مطلب گھر کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ آپ خود کرتے ہیں جو کہ ایک عورت ہی زیمہ داری ہوتی ہے تو اب پھر آپ نے کیا سے سیکھا آپ کی جو سسرال کا کیسا تھا سب کیا تھا نہیں شروع شروع میں تو میجے بہت زیادہ پرابلم دوئی مجھے چائے بھی بنانی نہیں آدھی تھی تو بہت زیادہ پرابلم ہوئی تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ پرابلم ہوئی کیا آپ پرابلم ہوئی اپنا ہاتھ جلانے کا سنا دے ہاں جی میں نے جب میں نے فرس ٹائم چائے بنائی تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ چائے بنتی کیسے ہیں بس سنا ہوا تھا کہ تھوڑا سا پہلے پانی لینا اس میں پتی ڈالنا کاغا سا بنا لینا تو میں نے کہوہ رکھ کے اوپر اس کے اندر ہی وہ پہوہ جس کو بہتتے ہیں چھوڑ دیا وہ ساد میں امنا ہاتھ رکھ دیا وہ اس کے ودن سے وہ اُلٹ کے سارا میرے ہاتھ پہ گر گیا اور میرا ہاتھ جل گیا اتنا میں اتنی ایکسپرٹ دی کو گنگیا اب آپ اندادہ ہوتی لگا لیں تو آپ نے یہ نہیں سوچا ہے کہ کھائے خزمان پیاری اور کوکنگ کرنی تھی نہیں اس نے یادہ تا چھوڑے بہت سا تو ایسا ایسا ہاں جلاتے رہے تو کبھی چھوڑیاں بھی لگاتے رہے ای امکل نے مجھے بتائی نیاں پھر آپ کے ہاتھ کے سڑی وی روٹیاں سڑی وی ہنڈیاں بھی کھائیے نہیں روٹیاں نہیں موسے جلی کبھی ہنڈیاں موسے جلی کبھی نمک ایک دو دفع تیز ہوا تو اس کی مجھے سدا مل گئی تھی ہاں ہاں کیا سدا مل گئی تھی ہاں بتانے چکو کیا مار کیا اس کے بعد نمک تیز بھی نہیں ہوا تھا اللہ کل آپ ہی ترے غصے والے ہیں ہاں جی میرے ہسمنٹ بہت غصے والے ہیں ماشاءاللہ ہمیں تاریفیں کری جا رہی ہیں نہیں نہیں اس کے بعد بات ہے بہی یہ دیکھو بب کو پتا نہیں کہ غصے والے لوگوں کے ساتھ بھی کمپرمائز کر کے چلنا ہے ہمیں یہ تو آپ اپنی تاریف کری جانے ہیں ہاں جی نہیں نہیں اس کے بعد انہوں نے ایسا کام کیا کہ کبھی نمک تیز نہیں ہوا کبھی ہنڈیا نہیں جلی کبھی روٹی نہیں جلی بہت اچھا کام انہوں نے اس کے بعد کیا نہیں تو مطلب یہ کہ آپ نے کچھ دوڑا بھی تھا کہ صرف میں نے ایک صرف کٹوری توڑی تھی اس کے بعد اس کی دوڑی تھی کہ نمک تیز نہ ہو توڑا اچھا آپ کو یہ تھا کہ ایک خور پانی دینے سے دوبارہ ہی ہوگا بچے نیو جنریشن یہ کام پیار سے سمجھایا جائے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفتہ فاہم ہی کیا جائے ہاں نہیں بلکل بلکل باتیں کمپرمائز کرنے چھے نمک سے تاریف کرنے چھے محلوی کی باتیں سنا کافی ہمیں ہوتا تھا لیکن میں یہی کہتا تھا بہت اچھی بنیو ایسا ایسے بناتی رہی اس کے بعد اس کے ایسا زائکا اس کے ہاتھوں میں آگیا بلکل باتیں کام کرتے ہیں تو آپ پیار کا زائکا ہی ہاتھوں میں آگیا ایسا بہتنےatamente باتیں کہ اگر باتیں کون پاریوں اللہ لگتا ہے پہنچان پاری جائے اچھا باتیں کام کرتے ہیں جنہیں کام کرتے ہیں انتوں نے آپ کو سکھایا ہمیں کافی کورپرت گیا کام کرتے ہیں پیار سے آپ کام کرتے ہیں کیface Vega بی بی کے ساتھ کام کرو کروانے چاہیے ہوتا۔ من قالوں کو یہ کہ جلت ہے تو Anakin کیا ہ Honduras pouvez کام کروانے چاہیے ہوتا circum tam نہیں جلت ہے آپ کیا کہ آپ کام کر سکتے ہیں ہم کیا تو آپ کیا کام کروانے چاہیے ہیں گوشت کے بارتن جانب وہ برطن میں چائے بنا دی چائے لاغ دیں اور ساتھ ان کے یہ کپڑے دوتے ہیں میں کپڑے پلا دیتا ہوں تاروں پہ پہلے ران مرید نہیں کیا میں نے یہ آپ کو پہلے بولا کہ ران مرید وہ نہیں ہوتا جو کام کروائے ہاں ہاں پھر کون ہوتا ہے نہیں نہیں ویسے اچھی باتن رنوید وہ ہوتا ہے جو بیگی کی جائز اور نجائز نجائز باتن یہاں پہ تو برطن ٹوٹ گئے ہیں یہ رنوید ہی نہیں ہے اچھا انا آپ سے ان کو ملوانے کا مطلب ہے کہ آپ لوگ موٹیویشن حاصل کریں اور ان پیرنٹس کو جو کہتے ہیں جی پلائنٹ کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے اور یہ اکیلے ہیں ساسوسر نہیں ہے تو ایڈجسٹ کریں گے تو ہمت کرنے سے ہمت سب پوچھ ہو جاتا ہے ہمت کرنی چاہیے یہ نہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو گھر بٹھائی رکھیں اور اس کو بڑا کر دیں اپنے بیٹے کو بڑا کر دیں صرف اس لے جیے تو ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے ان کی بھی فیلنگ ہیں ان کی شادیاں کریں ان کے گھر بسائیں تو کوئی میسیج دینا چاہیے شادیاں جو بلان کی ہیں وہ بلازمان کرنی چاہیے ہماری طرف دیکھیں ہم اچھا آپ اس میں دوں گے کوپیٹ کر رہے ہیں اچھا مارا تاون ہے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے ہم دونوں کے لیے ہمارا بیٹا چھلے نا ان کا بیٹا ٹویشن گیا ہے لیکن اس وقت میں ضرور اس سے بھی ملواتی انشاءالا پھر موقع ملے گا تو ضرور دکھائیں گے تو آپ کیا مسئل دینا چاہیے میں بھی یہی مسئل دینا چاہوں ہی کہ اسلامی کے پوائنٹ اور اسے سے بھی دیکھا جائے تو نکاح کرنا چاہے بجائے اس سے کہ ہمارے بچیاں اور ہمارے بچے نیو جنریشن کیونکہ پہلے جو بلائنٹ تھے ان کو تو اتنی فسیلٹیز نہیں تھی آج کل نیٹ کا دور ہے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور بجائے اس کے کہ وہ غلط اپنی بہراوی کی طرف نکل پڑے اس سے پہلے کہ آپ لوگ ان کا نکاح کریں شریعت کے حساب سے کریں یہ بہت سوچیں کہ یہ نہیں چلا سکتے وہ نہیں سکتا وہ پنجابی میں کہتے تھے سر پہ پڑی تو فیس سہی ہوں سر تے پہیاں تے فیسہ بسیں وہ خود برخود ہی انسان فرکتا ہے مینج ہو جاتا ہے اس میں بھی آپ لوگ کی سپورٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے ملتی بھی ہے آپ دیکھیں میرے گلی والے محلے والے محلے 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 بہت زیادہ وہ محلے محلے اور وہ محلے محلے میں کہہ سکتا ہوں کہ کام جاب کو خاتم ہوں ماشا اللہ جی اللہ تعالی آپ کو ہستا مسکراتا لگا آپ کو بہت زیادہ خوشیہ نصیبت کریں اور دیکھیں میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گے کہ مشکلات ہر کسی کیل ہوتی ہیں وہ سائٹیڈ ہو یا بلائنڈ ہو یا ڈیسیبل ہے یا ڈیسیبل ہے ہر کسی کیلے مشکلات ہوتی ہیں لیکن آپ وہ کسی کے ساتھ ٹیگ نہ لگا دیا کریں کہ یہ کریں ہی سکتا اور یہ ہوا ہی نہیں سکتا تو امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو قبل بہت پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ